عمران خان دیکھ رہے ہیں یا ساری زماعتیں دیکھ رہی ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن باہر کی جو مدد کی اگر بات کی جائے کہ کس کو کس پارٹی کو مدد ہے اور جس طرح ہمارے یہاں پچھلے پروگرام بھی ہم نے کہا تھا کہ کسی حد تک یہ کہا جاتا جی امریکہ کا بڑا انفلنس ہے اور وہاں سے بھی زوریاں ہلائی جاتی ہیں فیصلہ کرائی جاتے ہیں تو ان کے ٹوئٹس اور ان کے بیانات وہ تمران خان کے حق میں ہیں تو پھر ہم کیا سمجھیں اس بات کو نویز بری صاحب دیکھیں امریکہ بظاہر تو بولتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں اثر انداد نہیں ہوتے اور ہم بڑے قریب ہی اس کو دیکھ رہے ہیں دوسری طرف زمین خلیز ازاد جو ہے وہ ان کے اوفیشلز ہیں کوئی وہ ایک امریکن خالی امریکن سیٹیزن نہیں ہے ان کے ٹوئٹ ان کے بیانات اور اس کے علاوہ کئی اوفیشلز ان سے مل بھی چکے ہیں سفیر مل بھی چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ تو لگتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ امریکن خان کے ساتھ اس طرح نہ ہو اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی آئی ایم ایف میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آئی ایم ایف جو بار بار ڈیلے کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اس کا اشارہ یہی ہے کہ ان سے بات کرو جو بیرونی گارنٹیاں مانگنے پر آگئے اب آپ نے سب کچھ پورا کر دیا تو آپ کیا بولنے ہیں آج کہ کچھ بیرونی آپ وہ دلائیں یقین دیانیاں کرائیں تو یقین دیانیاں کیا ہے سمبل اس جن وہ کہہ رہے ہیں میں امریکہ سے آپ اشارہ کروائیں امریکہ کی کوئی اور شہر ہے پسے پردہ جو آئی ایم ایف نہیں کہہ سکتے اپنے موہ سے وہاں سے کلوائی ہوگی کہ الیکشن کروائیں اتنی بڑی آپ نے بات کی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بتا دیجئے اگر امریکہ کو اتنی مدد کرنی عمران خان کی چاہتے ہیں یا ان کے فیور میں ہیں سارے ٹویٹس بھی کر رہے ہیں بات بھی ہو رہی ہے تو وہ تو پھر عدم اعتماد کو بھی بہت کچھ فون کر کے بات کر کے دوائر ڈال کے روکا جا سکتا تھا تو یہ چند ماہ میں کیا ہوا ایسا کہ پہلے امریکہ کو پسند نہیں تھا اور اب امریکہ نہیں یہی تو بات ہے اس وقت کہ آپ اگر آپ چلے جائیں جنوری میں دسمبر دوزار اکیس میں بائیس ہو بائیس تو آپ یہ دیکھیں گے کہ امران خان اور پیٹھے ایک کلیپس ہو گئے تھے جگہ جگہ یہ میدوار اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے تھے قریب تاکہ دو تین مہینے ہو کر یہ گزارتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ خود آپ اپنے وزن سے گرنے والی تھی تو امریکہ نے ہٹایا نہیں تھا بچایا تھا یہ جو کچھ بھی سین کریٹ ہوا تھا وہ بچایا تھا میں بار بار یہ کہتا ہوں گرایا نہیں تھا بچایا تھا اور ہٹنے کے بعد سے جہاں امران خان آج جس جگہ پہنچی ہے اپنے مقبولیت کے گراف میں اتنا پہلے کبھی نہیں تھا تو یہ سیاسی جماعتیں استعمال ہوئی ہیں دانستان آدھانستان اس میں کیا ہوا ہے تو ان کو بیٹھ کے سر جڑ کے سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا حال ہوگی حکومت لینے کے بعد ایک سال میں اور ایک سال میں پی ٹی آئی کہاں پہنچ گئی صرف یہ ایک ٹیبل میں بیٹھ کے وہ بات کر لیں فیکشن فگر ملا لیں آپ چاہے تو ہمیں آسد بھی ایک مقرام کرنے وہ فگر اس وقت کی لے لیں اور اس وقت کی لے لیں مقبولیت کی طبقہ لے لیں تو جب یہ دیکھا جائے گا تو پھر پتہ لگے کہ امریکہ نے ہٹایا نہیں تھا بچایا تھا